رجوعین ویڈیو بیویرین مدینی سب خورج کیوں اے کرنے آنے لیکن تو کمینٹ اس کرنی میں بسیارا ہے ویڈیوویرین موطمئنس انسان نے لباس کا پینا شروع کیا ضرورت سے فیشن تک کا سفر لباس کا آغاز ہماری حفاظت اور گرم رکھنے کی بنیادی ضروریات پری کرنے کے لیے ہوا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ خواہش کی چیز اور برطری کی علامت بن گئی ستارمی ستی کی فرانسیسی خواتین کے رنگ ملوسات اس بات کا جواب تلاش کرتے میں بنینو انسان کو دس لاکھ سال لگے کہ کپڑے کیسے بنائے جائیں یہ مرحلہ ان ادوار کے دوران میں کسی وقت ہے پایا جب ہم اپنے جسم سے بال گرا کر ننگے ٹڑنگ بندر بننے لگے اور جب ہم نے پہلی بار جانوروں کی کھال اڑنی شروع کی ایسا رہے قدیمیاں کو دیکھا جائے تو کافی مناسب شواہد ملتے ہیں ظاہرہ ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ پتر کے ابتدائی دور کے تقریباتی ملوسات اور فرق کوٹ کی باقیات بڑی تداد میں آپ کو مل جائیں گی ہمارے پاس تین ہزار سالہ قدیمی انی پتلوں نے موجود ہیں جن کا ٹانگوں والا حصہ آراستہ ہے جو وست ایشیا کے خانہ بدوش گوڑ سوار پہنتے تھے السی کے ٹیڑے میڑے ٹانکوں والے قدیم ترین چھتڑے جو ہمارے پاس موجود ہیں وہ تقریباً چونتی ہزار سال پرانے ہیں لیکن ایسے ساز و سمان کے زیادہ قدیم شواہد ملتے ہیں جو کپڑے بنانے میں استعمال ہوتا ہے ایسے بہت سے نوادرات دریافت ہوئے ہیں جیسا کہ جانوروں کی خال سیکھ کر بل قابل استعمال لباس بنانے والی سوئیاں اور سوئے جو تقریباً پچاس ہزار سال پرانے ہیں خاص طور پر سائیبیریا کے غاز غارڈینی سووہا سے یہاں پرانے ہیں خاص طور پر تاکہ فراخ دلی سے رعایت دینے اور خرچنے کے خام آلات شامل کرنے کے باوجود کپڑوں کے ابتدائی نمونے محض ایک یا دو لاکھ سال قبل ہوموس پیسنس تک جاتے ہیں پیسو جو کپڑوں میں رہتے ہیں ان کی ابتدائی تاریخ تقریباً ایک لاکھ ستر ہزار سال پرانی ہے سو یہ بات واضح ہے کہ ہمارے اباوجداد ہوم میڈ کم سے کم دس لاکھ سال تک قبل ننگے پھرتے رہے موسم افریقہ میں اور بھاگنا چاہے درندے سے بچنے کے لیے یا کسی جانور کا شکار کرنے کے لیے دونوں نے ہمیں گرما رکھا دراصل برہنگی کا تصور غلط زمانے سے منصوب کیا جاتا ہے ہم یہ بات بلا بلا کیسے جان سکتے تھے کہ ہم ننگے ہیں جب تک ہمارے پاس ننگا ہونے کی سہود ہو لباس کی ایجاد کے بعد ہی ہم پر منکشف ہوا کہ ہم تو پہلے برہنات تھے نیوڈ لفظ وجود میں آیا یعنی لباس کے بغیر بلاخر سب غاروں کے اندر مصورے کا آغاز ہوا تقریبا اس کے ساتھ ہی پورنگرافی بھی وجود میں آئی بائبل نے اسے الٹے سیرے سے پکڑا ہے یہ انجینئر کے پتوں انجیر کے پتوں کا بطور لباس استعمال تھا جس کی وجہ سے ہمیں اس وقت برہنگی محسوس ہوئی برہنگی محسوس ہوئی جب ہمارا جسم انجیر کے پتوں سے محروم ہوا ون میلین ائرز بی سی فلم جس کی تشہیر اس نارے سے کی گئی کہ تب بلکل ایسا محول تھا میراکیل ویلیچ کی جانور کی خال سے بنی ناتراشیدہ دلکش بنکی بکنی کو اس قدر پسند کیا گیا کہ اس کی طلب رسد سے آگے بڑھ گئی جب ہم افریقہ سے خطرناک سفر پر نکل کھڑے ہوئے اور بلاخر سائیبیریا اور الاسکا جا پہنچے اور جب ہمیں برفانی ادوار نے آ لیا تب لباس نے ہمیں بڑھتی ہوئی سرد آواز سے بچایا سردی کے سبب آزا کو نیم جان نیم جان ہونے سے بچانے کے لیے ہم نے بہت سے التظام کیے اور اس طرح زیر جامع پہننے کا آغاز ہوا مگر جو ضرورت تھی وہ ایک مزے دار چیز کی بھی تھی اور اس لیے اس کی تمنہ بھی کی جانے لگی لباس کے حرس کی چیز لباس حرس کی چیز بن گیا اس کا تبادلہ اور چوری بھی ہو سکتی تھی اگرچہ لباس کے اصل مالک کی تقریبا لاش پر سے گزرنا پڑتا تھا جس کے بعد ہی اسے آپ اسے پہن سکتے تھے لیکن لباس نے ہمارا سوچنے کا انداز بھی متبدیل کر کے رکھ دیا ہمارے دماغوں نے پوشیدہ رکھنے کا تصور اپنے اندر بساتے ہوئے ہمیں سازشی منصوبہ ساز لیکن آسابی مریض بنا دیا جیسا کہ ہم آج ہیں ستارمی ستی کی فرانسیسی خواتین کے رنگ رنگ ملبوسات اس بات کا جواب تلاش کرنے میں بنینو انسان کو دس لاکھ سال لگے کہ کپڑے کیسے بنائے جائیں یہ مرحلہ ان ادوار کے دوران میں کسی وقت ہے پایا جب ہم اپنے جسم سے بال گرا کر ننگے ٹڑنگ بندر بننے لگے اور جب ہم نے پہلی بار جانوروں کی خال اڑنی شروع کی ایسا رہے قدیمیاں کو دیکھا جائے تو کافی مناسب شباہد ملتے ہیں ظاہرہ ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ پتر کے ابتدائی دور کے تقریباتی ملبوسات اور فرق کوٹ کی باقیات بڑی تداد میں آپ کو مل جائیں گی ہمارے پاس تین ہزار سالہ قدیمی اونی پتلوں نے موجود ہیں جن کا ٹانگوں والا حصہ آراستہ ہے جو وسط ایشیا کے خانہ بدوش گھوڑ سوار پہنتے تھے السی کے ٹیڑے میڑے ٹانگوں والے قدیم ترین چھتڑے جو ہمارے پاس موجود ہیں وہ تقریبا چونتی ہزار سال پرانے ہیں لیکن ایسے ساز و سمان کے زیادہ قدیم شباہد ملتے ہیں جو کپڑے بنانے میں استعمال ہوتا ہے ایسے بہت سے نوادرات دریافت ہوئے ہیں جیسا کہ جانوروں کی خال سیکھ کر بلکہ قابل استعمال لباس بنانے والی سوئیاں اور سوئے جو تقریبا پچاس ہزار سال پرانے ہیں خاص طور پر سائیبیریا کے غاز غارڈینی سووہا سے یہاں پرانے ہیں خاص طور پر تاکہ فراخ دلی سے رعایت دینے اور خرچنے کے خام آلات شامل کرنے کے باوجود کپڑوں کے ابتدائی نمونے محض ایک یا دو لاکھ سال قبل ہوموس پیسنس تک جاتے ہیں پسو جو کپڑوں میں رہتے ہیں ان کی ابتدائی تاریخ تقریبا ایک لاکھ ستر ہزار سال پرانی ہے سو یہ بات واضح ہے کہ ہمارے اباوجداد ہوم ایڈ کم سے کم دس لاکھ سال تک قبل ننگے پھرتے رہے موسم افریقہ میں اور بھاگنا چاہے درندے سے بچنے کے لیے یا کسی جانور کا شکار کرنے کے لیے دونوں نے ہمیں گرما رکھا دراصل برہنگی کا تصور غلط زمانے سے منصوب کیا جاتا ہے ہم یہ بات بلا کیسے جان سکتے ہیں بھلا کیسے جان سکتے ہیں تھے کہ ہم ننگے ہیں جب تک ہمارے پاس ننگا ہونے کی سہود ہو لباس کی ایجاد کے بعد ہی ہم پر منکشف ہوا کہ ہم تو پہلے برہنات تھے نیوڈ لفظ وجود میں آیا یعنی لباس کے بغیر بلاخر سب غاروں کے اندر مصورے کا آغاز ہوا تقریبا اس کے ساتھ ہی پرنگرافی بھی وجود میں آئی بائبل نے اسے الٹے سیرے سے پکڑا ہے یہ انجینئر کے پتوں انجیر کے پتوں کا بطور لباس استعمال تھا جس کی وجہ سے ہمیں اس وقت برہنگی محسوس ہوئی برہنگی محسوس ہوئی جب ہمارا جسم انجیر کے پتوں سے محروم ہوا ون میلین ائرز بی سی فلم جس کی تشہیر اس نارے سے کی گئی کہ تب بالکل ایسا ماحول تھا میراکیل ویلیچ کی جانور کی خال سے بنی ناتراشیدہ دلکش بنکی بکنی کو اس قدر پسند کیا گیا کہ اس کی طلب ریسد سے آگے بڑھ گئی جب ہم افریقہ سے خطرناک سفر پر نکل کھڑے ہوئے اور بلاخر سائیبیریا اور اللہ اس کا جاب پہنچے اور جب ہمیں برفانی ادوار نے آ لیا تب لباس نے ہمیں بڑھتی ہوئی سرد آواز سے بچایا سردی کے سبب آزا کو نیم جان نیم جان ہونے سے بچانے کے لئے ہم نے بہت سے التظام کیے اور اس طرح زیر جامع پہننے کا آغاز ہوا مگر جو ضرورت تھی وہ ایک مزے دار چیز کی بھی تھی اور اس لئے اس کی تمنا بھی کی جانے لگی لباس کے حرس کی چیز لباس حرس کی چیز بن گیا اس کا تبادلہ اور چوری بھی ہو سکتی تھی اگرچہ لباس کے اصل مالک کی تقریباً لاش پر سے گزرنا پڑتا تھا جس کے بعد ہی اسے آپ اسے پہن سکتے تھے لیکن لباس نے ہمارا سوچنے کا انداز بھی متبدیل کر کے رکھ دیا ہمارے دماغوں نے پوشیدہ رکھنے کا تصور اپنے اندر بساتے ہوئے ہمیں سازشی منسوگا ساز لیکن آسا بھی متبدیل کریں